نمازکر دوستو آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مانی او ڈیسٹیلیوز ایم ڈی این پہ دوستو بات کرنے والے ہیں جیٹیل انفراد ایکسل لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سوگست جیٹیل انفراد میں ایک بار پھر سے اوپننگ کے وقت دوستو ایک بار ریلی نظر آئے تھی پر واپس تو کلوجنگ رہی ہے سیم پسلے والی پرائس پہ نظر آ رہی ہے تو فیلال دوستو اس کے پیچھے کی ریجن کیا ہونے والی ہے وہ بھی جاننے والے ہیں ساتھی ساتھ دوستو ابھی کا ٹائم کمپنی کا نیکٹ ٹارگیٹ کیا ہونے والا ہے اور ساتھی ساتھ دوستو چھے جون کو لے کر کیا اپ ڈیٹ رہنے والی ہے اور دوستو جو ابھی کے لیے ہمیں پیسنس بنانا چاہیے یا نہیں تو فیلال ابھی پرائس ایک گروپ پس بن پیسے کلوجنگ رہی ہے ساتھی ساتھ کمپنی کا دوستو جو ریجلٹ آئے تھے لازت دوستو ان میں کافی کمپنی کو لوس ہوا تھا پر کئی نہ کئی کمپنی میں جو فیر بدل ہے مارکٹ کا وہ لگاتار کافی زیادہ نظر آ رہا ہے اور ایک روپہ ساٹھ پیسے سے اس سٹوک کی پریس میں گراؤٹ بڑھ کر ایک روپہ پچاس پیس تک آج نظر آ چکی ہے پر لازت ایک مہینے کی اگر ہم بات کرے تو دوستو ایک روپہ فیچو تر پیسے سے اس سٹوک میں جو گراؤٹ تھی وہ بڑھ کر دیکھنے کو کافی زیادہ نظر آئی ہے پر ابھی اس سٹوک میں لگاتار جو دیٹا دیکھنے کو مل رہا ہے تو دیٹا بیس کے انصار آگے کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کمپنی کی سیلز پر ہم دوستو نظر اگر ڈالے تو ہم دوزار تیرہ کے اندر کمپنی کی سیلز جو دیوستو ہمیں 566 کروڑ کی نظر آ رہی تھی دیرے دیرے سیلز کی گروت میں اچھا کاسا اضافہ نظر آیا اور مارس 2018 تک آتے آتے 233 کروڑ کی سیل نظر آئی پر مارس 2019 کے اندری کمپنی کی سیلز میں بھاری گراؤٹ کا سامنا کرنا پڑا واپس کنٹینیسلی گراؤٹ ہوئی واپس یہاں پہ انکریز ہوئی تھوڑی وہ سیل واپس یہاں پہ گراؤٹ اور اب کنٹینیسلی گراؤٹ نظر آئی ہے پر دوستو گراؤٹ تو سیلز میں دیکھنے کو مل رہی ہے پر کئی نہ کئی کمپنی میں لگا تھا دوستو جو کرج کم کرنے کے جو کواڑی تھی کمپنی نے دوستو اس چیز کو کافی اچھے طریقے سے دوستو یہاں پہ جو ہے سیریسلی لے کے کاری کیا اور کمپنی کا جو کرج دوستو کواٹر ٹو کے پہلے جو ہمیں مل رہا تھا وہ 458 کروڑ کا نظر آ رہا تھا پھر دوستو دیکھنے کو ملا کہ کواٹر ٹھری کا ریجلٹ آیا اور کواٹر ٹھری کو دوستو 42 سو سات کروڑ کا کرج دیکھنے کو ملا پر اسی بھی سگلہ جو ریجلٹ آیا کواٹر ٹھور کا تو کواٹر ٹھور کی ریجلٹ کے اندر دیکھنے کو ملا کہ گنچالیس سو ایک کروڑ کا جو کرج ہے وہ یہاں پہ کم ہو چکا گنچالیس سو ایک کروڑ تک کرج جو کرج ہے وہ کم ہو چکا ہے لگ بک چس سو کروڑ کا جو کرج ہے وہ کمپنی نے کم کر دیا ہے تو جس پرکار کمپنی کرج کم کر رہی ہے سیلز کی جو گروہ تھی وہ ڈاؤنز آ رہی ہے پر کئینا کئی کمپنی کا فیوچر کس پرکار کا نظر آ رہا ہے کہ اسپیکٹرم آکسن نیلامی کے اندر کمپنی کو اگر فروڈیکٹ دوستو کر مل جاتا ہے تو کئینا کئی اس سٹوک کی جو لوٹری ہے وہ واپس لگ سکتی ہے اور کمپنی کا جو کرج ہے کچھ ہی مہینوں کے اندر ختم ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ کمپنی دوستو اس وجہ سے سرچا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کمپنی کے پاس دوستو ابھی کے لیے 22 سرکلوں میں 26000 ٹاور دیکھنے کو مل رہے ہیں اب کمپنی کے خود کے پرسنل 26000 ٹاور ہے تو اس وجہ سے کئینا کئی دوستو اس سپیکٹرم آکسن نیلامی کے اندر کمپنی کو پروڈیکٹ ملنے کی جو سمباونا ہے وہ کافی حد تک دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی کے سلطے کمپنی میں لگاتار جو ہے ایک بڑی افروفیٹ گروہ جو ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے پر اس سپیکٹرم آکسن نیلامی میں دوستو کمپنی کو پروڈیکٹ ملنا کافی کمپنسری رہے گا اور اسی کے بدلت کمپنی ایک اچھی گروہ دکھا سکتی ہے اور ایک اچھا پروڈیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ابھی کے لئے کہیں دوستو اس کمپنی کا اسپیکٹرم آکسن نیلامی کے اندر پروڈیکٹ ملنا کافی کمپنسری ہے کیونکہ کمپنی کے اندر دوستو ایسی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے کہ ایک پوجیٹیو پوجیٹیو میں نے آپ لوگ کو بتا ہے نیگٹیویٹی بھی دوستو اس کمپنی میں کے اندر کافی زیادہ ہے بیاز اوڑی زنفات کم دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سیلز کے گروہ پچھلے پانچ سالوں میں دوستو 1.77% تک گر چکی ہے اس ایک ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دوستو کمپنی کے پاس پرموٹرز کی ہولڈنگ 3.28% تک گر چکی ہے کہ کمپنی کی جو پرموٹرز کی صداری ہے وہ کافی کم بھی دیکھنے کو مل رہی ہے پر ساتھ ہی ساتھ دوستو کمپنی کی جو پرموٹرز کے پاس دوستو 100% جو سیر ہے وہ بھی گر ہوئی رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب سے پوئنٹ نیگٹیو پوئنٹ اب ایک ٹائم کمپنی کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے تو کئی نہ کئی آگے سارے کا تھوڑا سا جو ہے پریس رسکی رہ سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگ کو جس پر گرہ باتا ہے کہ 100% شیر گر ہوئی ہے تو کمپنی کے پاس جو کنٹینٹ لیبلیٹیز جو ہے وہ اب ایک ٹائم 110 کروڑ کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کرزدار کے جو دوستو بڑھ کر 46 سے اولیڈی 14 سی ہو چکے ہیں کمپنی کی جو بورنگ کوست ہے وہ کافی جدہ ہائی نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے کمپنی میں لگاتار تھوڑا سا جو ہے چیس پیسن کافی پینک والی نظر آ رہی ہے پر آگے سے لگر کمپنی کا جو کمبیک ہے وہ پوزیٹیو نظر آ سکتا ہے کیونکہ جس پرکار کمپنی دوستو لگاتار اپنی سیلز میں تو گراؤٹ دیکھنے کو ملی رہی ہے پر کمپنی میں لگاتار دوستو جو کرز کم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے کمپنی میں ایک اچھی کمبیک مارکیٹ کے طور پر نظر آ سکتی ہے اور ایک سوئر کھولڈرز کو ایک اچھا موقع دیکھنے کو مل سکتا ہے تو تھوڑا سا پیسنس ہمیں بنانے کے ریکوارمنٹ رہنے والی ہے کیونکہ لگاتار جو اتارت ڈاؤتے وہ مارکیٹ میں ہوتے رہتے ہیں اور آج جس پرکار دوستو گراؤٹ جو رہی ہے دوستو گراؤٹ دیکھنے کو ملی نہیں سیم پریس پر کلوجین گئی تو بھارتی بازاروں پر دوستو آج کافی گراؤٹ دیکھنے کو نظر آئی ہے جو الیکشن تک دیکھنے کو نظر آنے والی ہے تو دوستو اب الیکشن تک دوستو جلدی جو ہے وہ گراؤٹ ختم ہو جائے گی اور جلدی مارکیٹ کا جو کمبیک ہے وہ پوجیٹیو دیکھنے کو جلد ہی ملنے والا ہے تو فیلال بلکل بھی پینک نہ ہو اس چیزے کے لیے میں آپ لوگ کو یہی گائیڈ کروں گا فیلال آپ کے نظر میں اس سٹوک کی اور کوئی بیسک جانکاری ہو کمنٹ سیکسن میں جرور سے بتا دینا امید کرتا ہوں جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو دوستو سسکرائب کر دینا اور جانکاری کو زیادہ سیر جرور سے کر دینا اور آپ کے نظر میں کوئی پینی سٹوک ہو تو اس کی جانکاری کمنٹ میں پن کر دینا ایلسز کر کے آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا ملتے ہیں ایک ٹیو میزنگ ویڈیو کو ساتھ اپنے کے لئے جاز دیجئے جائے سری کشنا تھانکس رو سنگ دس میں ویڈیو جائے خین جائے بارت اندے ماترم